اسلام علیکم ویڈیو پوری ریکارڈ تو نہیں کر پیا ہاں جتنی ہے اسی کو ساتھ دیکھیں خوبصورتی کے نظارے کریں اور ساتھ میں ہماری داستان بھی سنیں تو یہ بات ہے پندرہ اکتوبر دوہزر تئیس کی جب ہم دونوں میں اور میرے دوست عدیب بھائی ہم نکلے میر پورزاد کشمیر سے کوئی ریٹا کھیلیے موسم تھوڑا تھوڑا ہو رکھا تھا بھارش والا پر ہم نے سوچا کہ تھیں بھی گرمیاں تو انجوائے کرتے کرتے ہم چل لیں گے کوئی ایشو ہے نہیں اتنا ہمارے پاس تھے ہمارے بیگز تو ہم جب میر پور سے نکلے تو ابھی شہر میں ہی تھے کہ تھوڑی تھوڑی بارش شروع ہو گئی پھر کیا تھا کہ ایک شاپر لیا فل سائز کا وہ میں نے پہنا اپنے اوپر میں بیٹھا تھا بیک سیٹ پہ تو عدیب بھائی ڈرائیو کر رہے تھے ہم نے یہ کیا کہ ہم آتے ہوئے جب بارش حد سے زیادہ تیز ہو گئی تو ہم نے رکنا مناسب سمجھا وہ تھی ہماری پہلی ازمائش بارش اب جب ہم رکے ایک ہوتل پہ وہاں پہ ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا وقت ہو رہا تھا تقریباً صبح کے نو بجے ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا پھر ہم وہاں سے تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے کے بعد وہاں سے نکلے جب وہاں سے نکلے تو آگے روڈ گیلی تھی تو گرنے کا خدشہ بھی تھا تو ہم پھر اس کے بعد وہاں سے آہستہ آہستہ آنے لگے تو لمبا سفر تھا چونکہ اور بائک میں پیٹرول بھی ڈلوانا تھا تو ہم ذرا سا آگے آئے اگلا بزار تھا ایک آتا ہے اس میں ہیں دو پیٹرول پمپ ہم وہاں پہ گئے ہم نے وہاں پیٹرول کے لیے بائک کھڑی کی تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی پیٹرول ختم ہو چکا ہے پمپ پہ ہم وہاں سے نکلے اگلے پیٹرول پمپ پہ گئے اس پہ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں بھی پیٹرول شارٹ ہے وہاں سے ہمارا رستہ الگ ہوتا تھا چڑھوئی کے رستے سے ہم نے کھڑیٹا آنا تھا جو کہ ہمیں بے حد جو ہے قریب پڑتا ہے وہاں سے بہت شارٹ ہے رستہ ہم نے ادھر جانا تھا تو پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں اگلے بزار جانا پڑا اور ہمیں پھر رستہ ایک مزید لمبا اختیار کرنا پڑا جو تھا میرپور سے کوٹلی پھر کوٹلی سے کھوئی رٹا ہمارا سفر سمجھیں کہ ڈبل ہو چکا تھا تو ہم خیر یہ دوسری آزمائش تھی پیٹرول کا ختم ہونا تو جو بچا تھا پیٹرول اس کے سہارے ہم اگلے پمپ تک گئے اگلے بزار تک جو تھا کوٹلی کے رستے میں ہم وہاں تک پہنچے تو اس پیٹرول پمپ پر جب ہم گئے تو انہوں نے کہا جی کہ بجلی کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو چکا تھا تب تک تو لائٹ آئے گی بارہ بجے تو ہم پھر وہاں پہ رک گئے ہم نے آدھا گھنٹہ وہاں پہ ویٹ کیا کہ شاید لائٹ آ جائے بارہ ہو گئے سوا بارہ ہو گئے لائٹ نہیں آئی پھر ہم نے وہاں پہ تھوڑی چھان بین کی تو پاس ہی ایک جنرل سٹور تھا وہاں سے ہمیں پیٹرول مل گیا اس بندے نے بوتل میں رکھا ہوا تھا تھا مہنگا سو یا ڈیڑھ سو یا دو سو روپے ہمیں پمپ کے ریٹ سے زیادہ میں ملا اور تیسری ازمائش یہ کہ جیسے ہی ہم نے پیٹرول ڈال دیا بائیک میں ڈال کے بوتل پر ڈھکن لگا رہے تھے کہ پیٹرول پمپ والے نے کہا آج ہی لائٹ آ چکی ہے اب ہم اس کا مو دیکھتے رہ گئے خیر ہم نے وہ پیٹرول ڈالا ہم وہاں سے نکلے ہم کوٹلی کے رستے میں آ رہے تھے رستے میں پھر بارش شروع ہو گی پھر ہمیں کچھ دیر رکنا پڑا پھر وہاں سے نکلے اور ہم پہنچے کوٹلی کے پیچھے گولپور گولپور جگہ کا نام ہے اس سے تھوڑا سا آگے آکے ایک ٹرن ہے بیچ میں جو ایک شارٹ رستہ ہے جو جا کے خویریٹا کی روڈ پہ جا کے ملتا ہے بیچ بیچ میں سے ہم نے فیصلہ کیا جی کہ بارش ہے ہو سکتا ہے کوٹلی کی طرف ہو رہی ہو تو ہم نے شارٹ رستہ اختیار کرنا بہتر سمجھا اب ہم جب اس شارٹ رستے پہ گئے شارٹ رستے پہ ہم تقریباً دس منٹ چلے ہوں گے کہ آگے جا کے ہماری بائیک کا ٹائر پنچر ہو گیا اب یہ تھی شاید سے پانچویں ازمائش جو ایک ہی وقت میں میرپور سے خویریٹا آتے وقت ہمیں پیش آئیں لیکن الحمدللہ شکر ادا کرتے کرتے ہم وہاں تک پہنچ گئے اب جب ٹائر پنچر ہوا تو اب مزے کی بات کہ وہ تھا بھی بیچ میں سارا جنگل کوئی دکان نہیں کوئی بزار نہیں اب وہاں سے ان کو میں نے بھیج دیا کہ آپ آگے جا کے دکان چک کریں اور میں پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ آتا ہوں اور میں تب پیدل آ رہا تھا تو ایک بائک پہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا اس نے خود ہی لفٹ دی اور میں اس بائک پہ پھر بیٹھ کے آگے جو بزار آتا ہے منیلا وہاں پہ آیا آگے عدیب بھائی پنچر لگوا رہے تھے ہم پھر وہاں پہ تقریباً دس پندرہ منٹ رکے پنچر لگوایا اور پھر وہاں سے ہم خویریٹا کے لیے نکل گئے اب خویریٹا پہنچا میں تو وہاں سے ہم دونوں کے رستے الگ الگ ہیں انہوں نے رائٹ سائٹ جانا ہوتا ہے میں نے لیفٹ سائٹ جانا ہوتا ہے پھر وہاں پہ انہوں نے مجھے گاڑی کے پاس ڈراب کیا وہاں سے میں گاڑی میں بیٹھا گاڑی تقریباً بیس پچیس منٹ بعد نکلی اور اس کے بعد میں اپنے گھر پہ پہنچ گیا نکلے تھے ہم وہاں سے صبح تقریباً نو بجے یا ساڑھے نو بجے میرپور سے اور رستہ ہے بائک پہ ٹوٹل اڑھائی گھنٹے کا یا زیادہ سے زیادہ کر لیں تو تین گھنٹے کا مگر ہم اس دن نو بجے ساڑھے نو بجے میرپور سے نکلے اور میں گھر پہ چھام کو پانچ بجے پہنچا اب تین گھنٹے کا سفر ہمارا جو تھا وہ کم و بیش ساڑھے سات یا آٹھ گھنٹوں میں کنورٹ ہو چکا تھا تو پھر بھی الحمدللہ صبر و شکر کے ساتھ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھنکس فور واشنگ